بلیوور سٹی ایک فراڈ سسائیٹی ہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کوئی آپ کو ترقیتی کام نظر نہیں آتا اور جب بھی آپ وہاں پہ جائے تو سنسان اور ویران پڑا ہوتا ہے ایسے جو فراڈ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ عموماً اس کے جو منجمنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے بیک سٹیپ ہوتے ہیں اور سامنے نہیں آتے اسلام علیکم محجز ناظرین میرے نام محمد حسین ہیں میں آج ازارہ پروپٹی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نہائیت ہی مشکور ہوں اپنے ان تمام دوستے باب سے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریال سیٹ سے جوڑی خبریں آپ تک بروقت موصول ہو محجز ناظرین آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ جب سے بنا ہے تب سے اس کے پر ایلیگیشنز پروپیگنڈا اور بار بار سے اس کے پر اٹیک کیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ فرود ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ ہم پچھلے پانچ سال پہلے جڑے اور بہت ہی بہترین انداز سے جس طرح منیجمنٹ نے ہمیں گائٹ کیا اور منیجمنٹ کے ساتھ ہم نے جو سوسائٹی دیکھی ہے پہلی دفعہ جب میں خود اس پروجیکٹ کے سائٹ سائٹ پہ وزٹ کرنے گیا تو مجھے بھی ایسا ہی لگا جس طرح منیجمنٹ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگا جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں جس طرح یہ اپنا ویشن بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں بے ایک بڑا سا گیٹ بنائیں گے ہم اس طرح کی یہاں بے ڈیولپمنٹ کریں گے اور یہ پاکستان کا پہلا کوئی ٹوریسٹ سٹی بنائیں گے تو اس ٹائم مجھے بھی شکتہ اس چیز پہ کہ یہ آگے جا کے یہ پروجیک سسسفل ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے قبل بھی اس ایریا میں جتنے بھی پروجیک بنے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسا ہی بھی پروجیک بنے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کیے تو اس پروجیک پہ بروسہ کرنا وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا بلخصور جو ڈیلرز تھے ان کے لیے بھی اس پہ بروسہ کرنا مشکل تھا لیکن بالاخر بلیوور سٹی نے جو وعدے کی ہیں اس وعدے کی طرف انہوں نے اپنا ایک سٹیپ لیا اور وہ سٹیپ دیکھے بہت سارے پورے پاکستان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بلیوور سٹی کے ساتھ ڈیلرز جوڑے ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں بلیوور سٹی کی انہوں نے مارکٹنگ کیے اور ہزارہ مارکٹنگ کی طرف سے بھی ہم نے بلیوور سٹی کو مارکیٹ کیا اور الحمدلہ بہت ہمارے سیٹسفائیڈ کلائنٹ بھی ہے جنہوں نے بلیوور سٹی میں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کی اب لوگوں کا سوال یہ کہ بلیوور سٹی ایک فراوڈ سسائیٹی ہے اب فراوڈ سسائیٹی کیسے کوئی سسائیٹی فراوڈ کر سکتا ہے اور ہم کی سسائیٹی کو فراوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کوئی ایک سسائیٹی بنتا ہے اور وہ فائل پہ فائل بیچے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سسائیٹی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کوئی آپ کو ترکیتی کام نظر نہیں آتا اور جب بھی آپ وہاں پہ جائے تو سنسان اور ویران پڑا ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ نظر دھو رہا ہے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کی منجمنٹ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بیک پہ منجمنٹ کون ہے کون اس سسائیٹی کو چلا رہا ہے کیونکہ ایسے جو فراوڈ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ عمومن اس کے جو منجمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے بیک سٹیپ ہوتا ہے جبکہ بلیول سٹی اگر ہم معازنہ کریں تو بلیول سٹی کی منجمنٹ ہمیشہ سے اپ فرنٹ رہتے ہیں اور یہ جرت رکھتے ہیں کہ اپنے کلائنس کو اور جو بلیول سٹی کے خلاف ہے ان کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیول سٹی ایک کامیاب سسائیٹی ہے ایک کامیاب پروجیکٹ ہے اور یہ آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ان چار سے پانچ سالوں میں جتنا بلیول سٹی نے چکری ایریا میں ڈیلیور کیا ہے چکری ایریا میں دو سسائیٹیوں نے ڈیلیور کیا ہے ایک بلیول سٹی ہے اور دوسرا ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی ان دو سسائیٹی نے اس ایریا کی تقدیر بدل دی ہے اس ایریا پہ جو ایک سٹیم تھا کہ اس ایریا میں فراڈ پروجیکٹس بکتے ہیں اور فراڈ پروجیکٹس بنتے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے لیکن بلیویل سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اس ایریے میں آگے اس ایریے کو مکمل طور پر جو لوگ کا نظریہ تھا وہ چینج کر دیا لیکن پھر بھی لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں بالخصوص بلیویل سٹی کے خلاف بہت سارے لوگوں نے بات بھی کیا ابھی بھی باتیں ہوتی ہیں اب جتنے بھی میرے جو کلائنٹ ہے جو انسالمنٹ نہیں دیتے ان سے جب میری بات ہوتی ہے کہ آپ نے انسالمنٹ آگے کیوں پہنی کیا یعنی انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ دیا ڈاؤن پیمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی اپنا انسالمنٹ پہ نہیں کیا تو میں نے ان سے یہی پوچھے میں نے کہا آپ نے انسالمنٹ کیوں پہ نہیں کیا جب انہیں آپ نے آگے سوسائیٹی وزٹ بھی کیے اور سوسائیٹی آپ نے دیکھا ہے ترقیاتی کام آپ نے دیکھا ہے تب جا کے آپ نے ہم سے بکنگ کروایا تب پھر بھی آپ نے انسالمنٹ نہیں بڑی تو وہ ان کا کہنے یہ ہے کہ انسالمنٹ ہم نے اس وجہ سے ادا نہیں کیا کیونکہ ہمیں دوستوں نے بتایا کہ یہ فراود سوسائٹی ہے ہمیں رشدداروں نے بتایا کہ یہ فراود سوسائٹی ہے اور اس وجہ سے ہم نے جو انسالمنٹ ہے وہ ہم نے لیٹ پے کرنا شروع کیا اب وہ اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہے کہ اگر ہم پہلے سے انسالمنٹ دے دیتے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی اچھا مل جاتا ہے انسالمنٹ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لوکیشن بھی اچھی مل جاتی بہت سے میرے کلائنٹ آورسیز میں آورسیز بلوک میں انہوں نے پلوٹس لیا اور ابھی وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ پہلے تو ففٹی پرسنٹ پہ آپ کو بیلٹنگ ہو جاتی دی اور بیلٹنگ میں پلوٹ بھی دیا جاتا تھا اب جا کے سیونٹی فائی پرسنٹ جب تک آپ انسالمنٹ پہ نہیں کرتے تب تک آپ کو بیلٹنگ کا بھی حصہ نہیں بنایا جاتا تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ جنہوں نے بلوول سٹی میں یا کسی بھی اچھے سسائیٹی میں پلوٹ لیا ہے انسالمنٹ پہ تو کسی کے باتوں میں نہ آئیں کبھی بھی اگر آپ کو کوئی شک ہوتا ہے کوئی بھی سسائیٹی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ فراڈ ہے اور آگے جا کے یہ سکسیسپل نہیں ہو سکتا تو آپ اس سسائیٹیوں کا کہ خود وزٹ کریں یا پھر جس مارکٹنگ کمپنی سے آپ نے لیا ہے یا پھر جس ریل سیٹ کمپنی سے آپ نے مشورہ لینا ہے آپ ان سے مشورہ لیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے جن کو خود بلوول سٹی کا نہیں بتا اور جو خود اس پروجیک کو آکے انہوں نے پرسنلی وزٹ نہیں کیا وہ آپ کو کیا مشورہ دے سکتا سنی سنائی باتوں سے آپ کو انہوں نے اپنا تجربہ بتایا ہے جنہوں نے خود بھی آج تک وزٹ نہیں کیا تو ہمیشہ پہلے تو یہ کہ آپ خود آکے وزٹ کریں پروجیک دیکھیں اور جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم آپ زائے نہ کریں اگر آپ چار سال کے سالمنٹ پہ لیتے ہیں تو وہ چار سال میں آپ اس کو ادا کریں یا پھر سسائیٹی کے کرائٹیریہ کے مطابق جو الیجیبیلٹی کرائٹیریہ وہ دیتے ہیں بیلٹنگ کے لیے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور دوسری بات یہ جو آپ کو انسٹالمنٹ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی آپ اویل کریں راول پنڈی اسلامباد میں پچھلے دو سالوں میں ہم نے بہت سے ایسی مثالیں دیکھی ہیں بہت بڑے بڑے ایسے ڈیولپرز تھے جنہوں نے لوگوں کے پیسے لے کے ان کو چونہ لگا کے باگ گئے ہیں تو بلیوئر سٹی انشاءاللہ یہی ہے ہم بھی یہی ہیں ہم جو دعویر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بلیوئر سٹی اچھا پروجیکٹ ہے کامیاب پروجیکٹ ہے اور یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اور خود کو ثابت کرے گا کہ واقعی ہم ایک بہترین پروجیکٹ ہے اور ہم ڈیلیور کرنے والے تو بلیوئر سٹی کے لیے نیت تمنہ ہے اور جنہوں نے بلیوئر سٹی میں انویسمنٹ کیے اس کو فراڈ نہ سمجھیں اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی یہ شک ہے کہ بلیوئر سٹی فراڈ پروجیکٹ ہے آپ اسلام آباد آئے میں آپ کو پرسنلی وزٹ کراؤں گا بلیوئر سٹی اور میں تب کی بھی آپ کو پکچر اور ویڈیو دکھاؤں گا جب بلیوئر سٹی بن رہا تھا اور ابھی بھی کا آپ خود اپنی آنکوں سے دیکھیں ابھی بلیوئر سٹی میں جتنے بھی بلوکس ہیں تمام بلوکس میں آپ انسولمنٹ پر پلوٹ لے سکتے ہیں چار سال کی انسولمنٹ پلین ہے مزید تفصیلات اور معلومت کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آن لانے کے بعد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آنے کے بعد